ایسرائیل کی بات کریں گے آج پاکستان نے اسرائیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائی فروٹس اور کچھ مسالے بغیرہ جو یعنی ہوتے ہیں جو آپ کے ابھی ہوتے ہیں ایم ڈی اچ کے مسالے اور کون بل سے اس طرح کے دیا مسالے جو ہیں وہ اسرائیل بھیجے ہیں اور وہ ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی لاسٹ ویڈیو میں تو اب جی ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے تجارت تو شروع کر دی ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو جانے کی پرمیشن بھی دے دیں ہماری پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم بھارت بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں بھارت جس کے ساتھ ہم نے چار جنگیں لڑی اور جس کے ساتھ ہم ہر وقت ہمارا چکتیس کا اکڑا رہتا ہے ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان اور وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نکلو شابت دھوٹو ادھر سے تو یہ ساری چیزیں جو چلتی رہتی ہیں ان کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم بھارت کے ساتھ بھارت کی بیسی یہاں ہو سکتی ہے یا بھارت کے ہائی کمیشن یہاں پر ہو سکتی ہے تو پھر اسرائیل کی کیوں نہیں اسرائیل سے تو ابھی تک ہم نے کوئی جنگونگ بھی نہیں لڑی ہے اور نہ ہی کوئی اور قسم کا ہمارا کوئی ان کا جھگڑا چل رہا ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں ان کے وہاں پر ہم اپنے ڈرائی فروٹس اور دوسری چیزیں بھیج سکتے ہیں وہاں سے چیزیں منگا سکتے ہیں تو پھر جناب ہم آخر اسرائیل میں جا کیوں نہیں سکتے ان سے دوستی کیوں نہیں کر سکتے انہیں تسلیم کیوں نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ویسے بھی اگر آپ نہیں بھی تسلیم کریں گے تو اسرائیل کا کچھ نہیں بھی گرڑا وہ بہت امن سے ہیں اور ہمیں ان کو آرام سے رہتے دیکھ کر تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں تسلیم کر لیجے تاکہ ہمارے لوگ وہاں بھی جانا شروع کریں اور پھر انہیں بھی پتا چلے کہ ہم بھی یہاں ہی ہیں کہ کوئی بات نہیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں پر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت